اور آج ہم ہالی ووڈ کی ایک سروائیول مووی پر بات کریں گے جس کا نام ہے خوشٹل ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ مووی کیسی ہے اور یہ کیا کہانی ہے اس میں تو ہم شروع کرتے ہیں دوستوں خوشٹل مووی کے تین پارٹ ہیں پہلا پارٹ دو جار پانچ میں آیا تھا دوسرا پارٹ دو جار سات میں اور تیسرا پارٹ دو جار گیارے میں آیا تھا دوستوں پہلا اور دوسرا پارٹ آپ کو ہندی ڈبڈ میں مل جائے گا لیکن تیسرا پارٹ ہندی میں ڈبڈ نہیں ہوا ہے تو وہ آپ کو انگلیس میں ہی دیکھنا پڑے گا دوستوں ہسٹل مووی کے سب ہی پارٹ میں ایک ای لائٹ ہنٹنگ کلب جس کا سورٹ فارم ای 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 س سی ہے اس کے بارے میں بتائیں گے میں ہے یہاں کلب یوروپ کے سلووکیا کانٹری میں ہے اور یہ ایک اگلیسیشن ہے جو کافی لوگوں سے مل کر بنایا ہے اور یلیگل ہے اور یہاں ان لوگوں کا شکار کرتے ہیں جو کہ ان کے کانٹری کے نہیں ہیں اور یہاں پر آ کر رہ رہے ہیں یہ سب سے پہلے لوگوں کو فساتے ہیں جو کن کے کنٹری کے نہیں ہیں ان کو فساتے ہیں کسی طرح سے فسا کے اور اپنے اگنائیزیشن میں لے کر آتے ہیں اور یہاں پر ان لوگوں کا سکار کرتے ہیں لیکن سکار یہ لوگ نہیں کرتے پہلے ان کی بولی لگتی ہے جیسے نلامی ہوتی ہے یا کوئی سامان یا مخان یا پروپرٹی کسی گاڑی وغیرہ کی نلامی ہوتی ہے تو جو سب سے زیادہ پیسے دیتا ہے ان کو ہی وہ چیز ملتی ہے تو ویسے ہی یہاں پر ان لوگوں کی پہلے نلامی ہوتی ہے کہ کون انہیں مارے گا اور وہ ہی مارے گا جو سب سے زیادہ پیسے دے گا تو نلامی جو سب سے زیادہ پیسے دیتا ہے ان کو ہی ان لوگوں کو مارنے کا موقع دیا جاتا ہے تو یہ طریقہ ہے ان کا مارنے کا اور بہت بری طریقے سے مارتے ہیں کیونکہ ان کو بس شکار کے لیے لوگ دے دیتے ہیں اور پھر اپنے طریقے سے کیسے بھی مارو ان کی مرجی ہے تو میں ہورشٹل کے پارٹ فرشٹ دو ادھر پانچ والی مووی کی بات کروں گا اس کی کہانی بتاؤں گا آپ کو چھوٹی تھی کہ آخر اس مووی میں ہے کیا تو اس مووی میں بھی یوروپ کے جو سلووکیا میں یہ لائٹ ہنٹنگ کلاب ہے اس کے ابنے بتائے گیا اس میں تین دوست ہوتے ہیں جو کی امریکن ہوتے ہیں وہ امریکہ سے یہاں سلووکیا میں گھومنے کے لیے آتے ہیں اور ہورشٹل میں روک جاتے ہیں ہورشٹل کے کچھ دور بعد ہی یہ لائٹ ہنٹنگ کا کلب ہوتا ہے اور انہیں پتہ نہیں ہوتا اس کے بارے میں اور نہ ہی ایسی چیزوں کے بارے میں یہ جانتے تھے ہیں تو یہ تو بس انجوئی کے لیے آئے ہیں یہاں پہ اس کنٹری میں تو انجوئی کرتے ہیں اور ان کو جلدی کچھ دن بعد ہی یہاں پہ لڑکیوں سے دوستی ہو جاتی ہے اور گرل فرینڈ بجاتی ہے ان کی تینوں دوستوں کی تین میں سے تین لڑکیوں میں سے دو تو سلوکیا کنٹری کی ہوتی ہے اور ایک جاپان کی ہوتی ہے جو کی باہر کی ہوتی ہے تو اس طرح سے یہ ان کے ساتھ خوب انجوئی کرتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے کیونکہ یہ ان میں سے دو لڑکیاں جو کی سلوکیا کی ہے وہ ایلائٹ ہنٹنگ کے لیے کام کرتی ہے اور ان کا کام یہ تھا کہ وہ لڑکوں کو فسا کے کسی بھی طرح سے اس ارگنائزیشن میں لے کر آئے اور اس کے لیے انہیں بہت پیسے ملتے تھے تو انہوں نے کچھ دن بعد کسی طرح سے دو لڑکوں کو ہسا دیا اور اس ارگنائزیشن میں وہاں تک لے گئے وہاں لے جانے کے بعد ان کو پیسے مل جاتے ہیں اور یہ لڑکیاں باپس آ جاتی ہے اور ان کا تو شکار ہو گیا اور انہیں مار بھی دیا گیا لیکن جو تیسرا ہے تیسرا فرینڈ ہے ان کا اس کو اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے تو اس کو اپنے دوستوں کی چنتہ ہوتی ہے کہ وہ کہاں پر گئے ہیں تو اس کے بارے میں سب ہی سے پوستاش کرتے ہیں لیکن کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا اور پھر وہ اپنی گل فرینڈ سے ہی پوستا ہے کہ ان کے دوست کہاں گئے ہیں اب یہ بھی اس لڑکی کے کچھالتی اب یہ اس کو یہ بتاتے ہیں کہ اس اگنیزیشن میں گئی ہے اور وہاں کچھ پروگرام میں ہے وہاں پہ انجوئی کر رہے ہیں اس دونوں لڑکے تو یہ بولتی ہے تم چلو گے کیا وہاں پر تو تیسرا جو دوست ہے وہ مان جاتا ہے وہ ٹھیک ہے مجھے تو وہاں اپنے دوستوں سے ملنا ہے کافی ٹائم سے نہیں ملا میں ان سے تو یہ ان کے ساتھ چلا جاتا ہے جانے کے بعد دیئے ان کو وہاں اگنیزیشن میں لے کے جاتی ہے اور وہاں پہ چھوڑ دیتی ہے اس کو پیسے مل جاتا ہے اور یہ باپس آ جاتی ہے پھر یہ لائٹ ہنٹنگ کلب میں اس لڑکیوں کے ساتھ پیلت باندیا جاتا ہے اور پھر اسے مارنا شروع کرتا ہے کیونکہ اس کی بولی لگ چکی ہوتی ہے پہلے ہی اور شکار ہی شکار کرنے کے لئے تیار رہتا ہے تو اسے باندیا جاتا ہے اور مارنے کے لئے شروع کرتا ہے لیکن یہ کسی طرح سے وہاں سے بچ نکلتا ہے بچنے کے بعد جب یہ باہر آتا ہے تو اب اسے ایک لڑکی کی آواز آتی ہے جو کی تیسری لڑکی تھی جو باہر کی تھی جاپان کی اس کو بھی اسے اوگنائزیشن میں شکار کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس کی آواز آتی ہے تو یہ سوچتا ہے جاؤں یا نہیں جاؤں کیونکہ بڑی مشکل سے یہ باہر آیا لیکن مانفتہ نام کی چیز ہوتی ہے اس لئے وہ اس کو بچانے کے لئے باپس اندر جاتا ہے اندر جانے پر اس کو بچا تو لیتا ہے اور باہر بھی آتا ہے باہر آنے کے بعد یہ سیدھے ریلوے سٹیشن جاتا ہے کسی کی گاڑی لے کے ریلوے سٹیشن پر جانے کے بعد یہ لڑکی جو ہوتی ہے وہ آتمتیا کر لیتی ہے کیوں؟ کیونکہ جو اس کی ایک آنکھ ہوتی ہے جب اس کو مار رہے ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کی ایک آنکھ نکال دیتے تھے تو ایک آنکھ نکالنے کے بعد اس کا چہرہ بہت ہی بسورت ہو گیا تھا تو وہاں پہ یہ اپنا ریلوے سٹیشن پر کانچ میں دیکھتی ہے اپنا چہرہ تو کافی برا ہو گیا تھا اس لئے وہ ٹرین کے آگے کوچ جاتی ہے اور مل جاتی ہے اور پھر وہ لڑکا اکیلا بچتا ہے وہ لڑکا پھر ٹرین میں بیٹھ کے سرکشی جگہ چلا جاتا ہے تو یہ کہانی ہے اس میں ہے کہ وہ لڑکا کس طرح سے سروائیو کرتا ہے اکیلا اور بچ کے نکل جاتا ہے تو مووی میں تھریلر ہے سسپینس اور ایسی کنڈیشن میں کیسے سروائیو کرنی آپ کو یہ بتائے گا ہے تو اگر آپ کو اس اس طرح کی سروائیو مووی پسند ہے تو جلو دیکھئے اوشٹل مووی اور ایلائٹ ہنٹنگ کلپ ہے جو وہ واسطہ میں ہے یا نہیں یہ تو میں کہہ نہیں سکتا مجھے پتہ نہیں ہے لیکن جب میں نے اس کو گوگل پر سرچ کیا تو کافی کچھ ملنا جس سے لگ رہا ہے کہ یہ سرچ میں ہے اگر یہ سرچ ہے تب تو آپ کو اس کنٹری میں سلو باک کے کنٹری میں جانے سے پہلے سوچنا ہوگا کیونکہ ایسی جگہ پہ کوئی جانا پسند نہیں کرے گا تو دوستوں آج کے لئے بس اتنا ہی ہے اور کمنٹ میں جب بتانا ہی مووی کیسی لگیا آپ وہ کیا ویچار ہے آپ کے اس کے بارے میں تو اسی کے ساتھ آگیا لیتا ہے پھر ملیں گے ایک نئی مووی کے کہانی کے ساتھ در نیوان